الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والآقبت لآہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلاة والسلام علی اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی مخاطبا لرسوله ناد علی مظہر العجائب تجدعون لک فی النوائب کل حمد و غمد سینجلی بی بلایتک یا علی و یا علی و یا علی ممین اکرام عزادار حسین جناب حنیف صاحب کے دولت خانہ پر آج کی جو سلانہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے ناد علی آج ہماری پوری تقریر ناد علی کے بارے میں ہوگی سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نادِ علی حکمِ رسول نہیں ہے بلکہ حکمِ رب ہے یہ ارشادِ الٰہی ہے یہ حدیثِ نبوی نہیں یہ حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی وہ کنام ہوتا ہے کہ جو ہو اللہ کا مگر کمپائل شکل میں نہ آئے جو کمپائل ہو جائے وہ کتاب بن جاتی ہے جو انکمپائل رہ جائے وہ حدیثِ قدسی رہ جائے اس کی اتھنٹسی اور اس کی ویلیو اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آیاتِ قرآن کی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور یہ غدیر کے یہ خیبر کے موقع پہ نازل ہوا ہے اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے نبی کو اور اللہ نے ارشاد فرمایا نادِ علیان اے میرے حبیب آپ ندا دیں علی کو تو گویا علی کو پکروانا اللہ کا کام ہے پکارنا نبی کی کام نادِ علیان اے میرے حبیب آپ ندا دیں ندا پکارنے کو کہتے ہیں اور آپ قرآنِ مجید میں دیکھیں تو ایک ندا سورج جمعہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اذا نودیا لسلات میں یوم الجمعہ فسعو الٰ ذکر اللہ وذر البیع ظالکم خیر لکم اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو جب تمہیں ندا دی جائے پکارا جائے جمعہ کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے بزنس کو چھوڑ دو اسی میں تمہارے لیے خیر بلکہ یہی تمہارے لیے خیر ہے تو ندا کا لفظ قرآن نے استعمال کیا صلاة الجمعہ کے لیے اللہ نے استعمال کیا مولا علی کو پکارنے کے لیے دیکھیں وہی لفظ ہے اور عجیب بات دی یہ باب مفعلہ ہے وہاں پر بھی باب مفعلہ ہے یہاں پر بھی باب مفعلہ ہے اور باب مفعلہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ بینل اسنین ہوتا ہے دو کے درمیان ہوتا ہے جب تک ڈیمان اور سپلائی کے تقاضے پورے نہ ہو باب مفعلہ آ نہیں سکتا گویا وہاں پر بھی اللہ نے ایمان والوں کو جب ندا دی تو مطلب یہ تھا کہ ڈیمان ہے میری اور تقاضہ پورا کریں گے اہل ایمان دو کہونا ضروری ہے یہاں بھی ناد اہلی میں ڈیمانڈ اللہ کی ہے سپنائی رسول اللہ کی ناد علی ہے اے میرے حبیب آپ پکاریے علی کو وہ علی کون ہے جن کو پکارنا ہے آگے صفت آ رہی ہے مظہر العجائب وہ علی جو عجائب کا مظہر ہے یعنی وہ علی جن کے پکارنے کے بعد سرپرائزز آ جاتی ہے عجائب جماع عجیب کی اور یہ جمع منتحل جموع ہے اس کا دوسرا نام ہے جمع الجم گرمیٹیشن کہتے ہیں کہ جس کے افراد کو کوئی گن نہ سکے وہاں جمع منتحل جموع لائی جاتی ہے مفائل فوائل کا وزن وہ ہے کہ جسے کوئی گن نہیں سکتا جیسے وَعَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ مسجدِ اللہ کے لیے ہیں زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ مجلسوں کو زینت دو جو وزن مساجد کا وہی مجالس کا مَعَاصَوْ فَضَائِنَا حَلِي ابنِ عبی طالب پوری کائرات لکھنے پڑھنے سننے بیٹھ جائیں میرے حبیب علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے جو وزن مساجد کا وہی مجالس کا وہی فضائل کا وہی عجائب کا نہ کوئی مسجدیں گن سکتا ہے نہ حسین کی کوئی مجلسیں گن سکتا ہے نہ علی کے کوئی فضائل گن سکتا ہے نہ نادِ علی کے کوئی عجائب گن سکتا ہے اللہ لے حید علی عربی مرادہ فرمایا آپ نے مظہرِ عجائب ہے علی علی وہ ہے کہ جن کی وجہ سے جن کو پکارنے کی وجہ سے عجائب ظاہر ہوں گے اچھا جو شخص امریکہ نہ آیا ہو اگر اس دے ہاتھی کو آپ بتائیں امریکہ میں ایسی لائٹیں ہوتی ہیں ایسی سڑکیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے تو وہ سرپرائزنگ ہے مگر جو یہاں تیس پینتیس سال سے رہ رہا ہو اسے آپ بتانے جائیں کہ یہاں کا قانون کیا ہے تو وہ عجیب سے بات لگے گی اب اگر امتی کے لیے کہا جائے کہ نادِ علی پڑھو عجائب ظاہر ہوں گے وہ تو بات سمجھنے کی ہے جس کائنات کے نبی کے سامنے عجائب کچھ باقی ہی نہیں انہیں کہا جا رہا ہے آپ پڑھیں تو صحیح آپ کے لیے بھی عجائب ظاہر ہوں اب نادِ علی پڑھیں تو صحیح آپ ندا دے تو صحیح علی کو آپ کے لیے بھی عجائب ظاہر ہوں گے جن کے سامنے کائنات بھلی ہے اگر نادِ علی کے صدقے میں ان کے سامنے عجائب ہے تو پھر امت کے لیے کیا عجائب ہے نادِ علی آپ پکارے میرے حبیب علی کو آپ ندا دے ہیں علی کو آپ پکارے علی کو جو مظہرِ عجائب ہیں اچھا یہ جو فعلِ عمر ہے فعلِ عمر ہو فعلِ نئی ہو عرض ہو کمنی ہو یہ چھے چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب ضروری ہوتا ہے ناہب میں کہ ادھر ڈیمانڈ ہے اور سپلائی آئے اس کی اور سپلائی کیا ہے باہبِ مفعلہ خود ڈیمانڈ اور سپلائی توجہ فرمارے ہیں عجائبات خود ڈیمانڈ اور سپلائی ہیں مظہرِ عجائب ہونا خود ڈیمانڈ اور سپلائی ہے ناف کے نکتہ نظر سے ایک اور سپلائی یہ مل رہی ہے میرے حبیب آپ علی کو پکاریں جو عجائب کا مظہر ہے آپ کو کیا ملے گا اس پکارنے کے بدلے میں تجید ہو اونن لکف النوائب تمام مسائب میں آپ علی کو مددکار نہیں مدد پائیں گے دیکھئے اس میں آعانہ یعینوں کا جو اس میں فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معین اور جو باب مفانہ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معامن حل پر کہتے ہیں معین یا معامن کو ظاہر ہے کہ اللہ نے نہ معین کہا نہ معامن کہا اے میرے حبیب یہ نہیں کہا کہ آپ علی کو پکاریں جو مظہر رہ جائب ہیں آپ کو مل جائیں گے معامن آپ پائیں گے معامن آپ پائیں گے معین نہیں آپ پائیں گے آون آون کا مطلب ہے مدد اور اوپر ہے علی دیکھئے جو اسٹیٹس علی کا ناد علی یا اس میں مفہور ہے تجید ہو اونن یہ بھی اس میں مفہور ہے یعنی علی کا تعلق مدد سے ہے مدد کا تعلق علی سے ہے تجید ہو اونن آپ پائیں گے مدد لکا یہ عجیب بات ہے یہ لکا اس میں پشتوں میں بھی ہے یہ اسی معنی یہ لکا وہی معنی ہے پشتوں میں یہ لکا وہی معنی ہے یعنی یہاں لکا ملکیت کے لیے توجہ ہے لکا یہاں لکا یہاں لیل تملیق اللہ لیل ملکیت جیسے الجلو لیل فرس المال لزید الحب لعلی الحب لنبی الحب الحب الحسن الحسین الحسین ملکیت 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 آ رہی ہے تجید ہو اونن ملکیت آپ پاہیں گے میرے حبیب مدر کس کے لیے جو ملکیت ہوں گی آپ کے لیے تو مریا یعنی مدر جب ملکیت ہی نبی کی ہے تو ملکیت کا ہے نبی 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 ملکیت 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 تجید ہو اونن لکا فن نباغب عجیب لیلی فن نبائب نبائب جمع ہے نائبہ کی نائبہ سے مران مصیبت مصیبت نبائب پھر جمع منتحل جمو توجہ ہے عجیب پھر جمع منتحل جمو نبائب پھر جمع منتحل جمو یعنی نہ کوئی محمد کے مسائد کو گت سکتا ہے نہ علی کے کوئی عجیب کو گت سکتا ہے نبی کیا فرماتے ہیں مہوزی النبی یک مہوزی تو اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا یعنی کوئی نبی کے مسائب کو گن نہیں سکتا کوئی علی کے عجائب کو نہیں گن سکتا اور جب جمعہ رکھا تجید ہو آپ پائیں گے میرے حبیب لکا اپنے لئے ملکیت آؤ نم مدد کو ملکیت پائیں گے فن بسم آتو ملکیت لئے مجھے ہیں تجید ہو اون لکا فن نوائ آپ پائیں گے ان علی کو مدد اچھا اس کو سمجھانے کے لئے ذرا میں بات ارز کر دوں ایک نحف کا قانون ہے کہتے ہیں کہ اگر مصدر ذات کی جگہ آئے مصدر مصدر اگر ذات کی جگہ آئے تو میکسیمائزیشن کی دلیل ہوتی مثال کہتے ہیں مثلا ابھی کہتے ہیں ہم عدل کی بابت یہ نہیں کہیں کہ نابیوں نے یہ لکھا ہے ہم اس لئے کہ اس لیے کہ علی میں کچھ پرسنٹ ظلم کا شائبہ نہیں جہاں اپوزٹ کریکٹرسٹک ایکزسٹ نہ کر سکتی ہو وہاں مستر کو ذات کی جگہ لاتے ہیں کیسے علی یونادلون کیونکہ علی میں ظلم ہے نہیں آپ سمجھ میں آئی بار کہ معامل کیوں نہیں کہا معین کیوں نہیں کہا ناصر کیوں نہیں کہا تجید غوہ اونر کیوں کہا اس لیے کہ علی کی ذات سے آدمیں مدد کی تو پاسی بیلٹی ہی نہیں ہے ایدن نے دعا دی ایدن علی مدد کی نورا ہا لگانا پڑے گا نورا ہا لگانا پڑے گا نورا ہا لگانا ہا لگانا ہا لگانا نورا 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 ہا لگانا یہ دو مصر مکمل ہوئے اب ذرا سلیجئے آپ کیا لکھا یہی جاتا ہے بے عظمت ہے کہ یا اللہ ہے نا بے نبوت کا اصل جو اللہ نے ناصل کیا ہے نا جو ناصل کرنا ہے خدا ہے اس میں بے عظمت ہے کہ یا اللہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ کیسے کہے گا بے عظمت کا یا اللہ اس میں صرف علی کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کلو ہم میں و غم میں سینجلی بے بلا اعتکا یا علیو یا علیو یا علیو اصل ناد علی صغیر یہی ویسے تو کبیر بھی ہے ویسے تو مغربی بھی ہے میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے ناد علی مغربی اس کے بقیدہ ناد علی کے موقعات کہ ادھر آپ پڑھتے ہیں لگ بگ نہیں ہوتے آپ کی ڈیمان کی سپلہ ہی مل جاتا ہے اللہ نے موقع رکھے ہیں بقیدہ ناد علی کے موقعات اللہ نے فرشنے بوئین کیے ہیں ادھر آپ ناد علی پڑھیں ادھر وہ فوراں ڈیمانڈ کو پورا کر دیتے ہیں اس لیے کہ ناد علی کا کمال یہ ہے اللہ نے کیا فرمایا پکاریے میرے حبیب علی کو جو مذرن آجائب ہیں اور تجد ہوانا اللہ کا فنوائب اب پکارنے کا طریقہ خود بتا دیا کہ کیسے پکارے کہا کلو حم من و غم من سینجلی ہر حم و غم ترجر ہے حم ہوتا ہے چھپا ہوا غم غم ہوتا ہے ظاہری تکریف مجھے کیا معلوم آپ کو اندر کیا تکریف ہے آپ کو کیا پتہ میرے دل کے اندر کیا ہے کسی کے دل کے اندر کیا قرب ہے حجب جمعہ رکھا ناد علی پکارے تو صحیح آپ کا ہر حم بھی جائے گا ہر غم بھی جائے گا آپ کے اندر کے حم کا بھی اعلان ہے باہر کے غم کا بھی اعلان ہے سینجلی سین آتی ہے جلدی کے لیے سوفا آتا ہے دیر کے لیے سین جہاں بلا فصل ہو ترجو رہے سوفا جہاں فاصلہ ہو کیونکہ یہاں بلا فصل کا ذکر ہے اللہ نے سوفا نہیں کہا سی انجمی رائٹ اگر ادھر سے آپ نے علیو کو پکارا ادھر ہم و غم دورتا ہوا نظر اب سوال پہنا ہوتا تھا بتا بھی دیا جائے کہ کیسے پکارے علی کو پکارے کا طریقہ اللہ ہی بتا دے کیونکہ اللہ نے بتایا نبی کو کیسے پکارو سورہ حجرات میں کہا کہ نہیں لا تجھر لہو بالقول کہ جہرے بازے کوم ایک دوسرے کے طریقے سے نہ پکارو ایک دوسرے کے طریقے سے نہ پکارنا مثلا یہ نہ کہہ دینا علی ہماری بات سنیے بلکہ پکار نے کہا طریقہ بتا دیا ہر ہم و غم چلا جائے گا کیسے جائے گا میں بلاویت ہے کہ یا علی یا علی یا علی نالہ ہر نالی ہر نالی ہر نالی ملعالہ فرمانے پکارے آپ علی کو نبی کو حکم ہے آپ پکارے آپ امار سے بتا ہے نبی کے سینے میں قرآن ہے پورا نبی کے سینے میں تورات ہے پوری زبور و انجیل ہے پوری آدم سے لے کے آخری نبی تک یعنی اپنے سے پہلے عیسیٰ تک سب کے صحیفے ہیں ہے کہ نہیں ان کے سینے میں اور عجیب بات یہ ہے ہر فرشتے پہ ان کا حکم چلتا ہے نبی کے کمال یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کر دیں تو مہتاب کے دو ٹکڑے ہو جائیں دل کا اشارہ کر دیں تو آفتاد پلٹ آئیں پھر اشارہ کر دیں تو ان کی بیٹی کی دیوڑی پہ زہرہ سہرہ کی سلامی کو آپ ذرا بتائیں اگر دریا کی روانی کو اشارہ کر دیں تو دریا کی روانی کلمہ پڑھنے لگ جائیں اور اگر اشیار سے چاہیں تو درختوں سے کلمہ پڑھا لیں آجار سے چاہیں تو پیبلز ہٹھٹھ کے کلمہ پڑھا لیں پہاروں سے چاہیں تو کلمہ پڑھا لیں کھاری پانی والے کنوے میں لعاب دہن پھیک دیں تو وہ میٹھا ہو جائیں جن کی آداؤں سے تقدیر بنتی پگڑتی ہو ان کو کیا ضرورت ہے کہ تُو علی کو پھکار تو یہی تو بتانا ہے کہ علی حلال مشکلات امت ہی نہیں حلال مشکلات نبی بھی ہیں اللہ حلال مشکلات نبی بھی ہیں اللہ حلال مشکلات نبی بھی ہیں امت کے لئے ضروری ہے کہ وہ پھکارے نہیں آپ پھکارے میرے حبیب آپ پھکارے آپ کے ساتھ توحید بھی ہیں آپ کے پاس رسالت بھی ہے آپ کے پاس قرآن بھی ہے آپ کے پاس حدیث بھی ہے آپ کے پاس عصمت بھی ہے آپ کے پاس نبومت بھی ہے آپ کے پاس رسالت بھی ہے آپ کے پاس وحی بھی ہے آپ کے پاس جبریل بھی ہے آپ کے پاس فرشتے بھی ہے آپ کے پاس اصحاب بھی ہے آپ کے پاس امت بھی ہے ان سب کے با موجود اگر فتح خیبر کرنی ہے تو آلی کو بکاریں آب علی کو بکاریں اس سے کیا ہوگا اچھا پھر عجیب بات یہ ہے اس پہ اگر آپ نے توجہ کر لی تو آج کا جو انوار ہے وہ ساری محنت سوہرت ہو جائے گی اب اسے یوٹیوب پہ ڈھا دیجئے گا بے شک دنیا آپ پڑھے اس کے بعد مگر یہ جملہ جو اب میں ارز کر رہا ہوں اگر کسی ماں کے لال نے پڑھا ہو تو میں جرمانہ دوں گا میں ابھی جو ارز کر رہا ہوں اس تقریر کا یہ جملہ ویسے بھی الحمدللہ قصر تقریریں اپنی ہوتی ہیں مگر یہ جملہ جو اب میں کہہ رہا ہوں بات ہو رہی ہے اس علی کی تکار اس علی کو رہا سمجھے نادِ علیہ تکاریئے اس علی کو وہ علی جو تھرڈ پرسن ہے جو غائب ہیں جو تھرڈ پرسن ہے حاضر علی کی بات نہیں ہو رہی اس علی کو پکاریئے جو مزرِ آجائب ہیں اس علی کو آپ پائیں گے یہ پھر کیا اللہ نے یوٹر لے لیا کلو حمد و غمد سینجری بے بنایت کا تیرے ذریعے یا علی وہ جو غائب تھا وہ حاضر کیسے ہو وہ خائب علی ہے یہ حاضر کیسے ہو بات تو غائب علی کی ہو رہی تھی وہ علی وہ علی اب مجھے زحمت دینی پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین شروع صلی اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے حمد صلی اللہ کی جو رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین ایشاق کا نابودو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں بھئی یا کانستائی وہ خلا جو وہ تھا یہ تُو کیسے آگیا بیتو وہ تھا یہ تُو کیسے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایشاکا نابودو ایشاکا نستعیم اہدن السراط المستقیم یہ تُو تُو کہاں سے آگیا وہ تو وہ وہ تھا پتہ چلا کہ سورة الفاتحہ قرآن میں وہ کیمیا ہے جو اللہ کے خیب کو شہود میں بدل دیتا ہے اور حدیثِ قدسی میں نادِ علی وہ کیمیا ہے جو علی کے خیب کو شہود میں بدل دیتا ہے تو جو اسٹیٹس فاتحہ کا قرآن میں وہ نادِ علی کا حدیثِ خود سے کلو ہم من وغم من سی انجلی بیویل آئیتِ کا یا علیو یا علیو یا علی میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ ایک مرتبہ بھی اگر یا علی کہہ دیتے تو کافی تھا آپ کو ہمیشہ تین مرتبہ تھوڑی کہتے عموماً آپ ایک مرتبہ آج کل تو تکلف میں ایک مرتبہ بھی کہہ رہے ہیں ناروں میں بھی تکلف ہو رہا اگر 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 اگ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماتھ تین مرتبہ اس کی ایک وجہ ہے اگر کوئی کام ایک مرتبہ ہو جو اہل سنت ہے یہ ان کے لیے ہمارے لیے تو فرض ہو گیا ہمارے لیے تو یہاں علی کہنا واجب ہو نبی کے لیے واجب ہے جو اہل سنت ہے اللہ کی ذات نے ان کا بھی خیال رکھا وہ کہتے ہیں نبی جو کام ایک مرتبہ کریں وہ سنت ہے جو دو مرتبہ کریں وہ بھی سنت ہے جو تین مرتبہ کہہ دے وہ سنت موکدہ ہے قریب ماجب ہے ان کے لیے بھی خیال رکھ لیا کہ چلو قریب ہے واجب ہی سہی ہمارے رذیب واجب ہو گیا ان کے ہاں قریب ہے واجب ہو گیا اور وجہ سنے اور وجہ سنے گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ تین مرتبہ کیوں کا اس کی خاص تین مرتبہ تین دفعہ یا علی یا علی یا علی اچھا کہا ہے اللہ نے سب سے پہل تمہجھو رہے نبی نے نہیں اللہ نے کہا تاکہ بدد کا سارا الزام آئے تو خدا پہ آئے سمجھے سمجھے اللہ نے کہا کہ آپ یوں کہے پہلے میں کہہ رہا ہوں پھر آپ دوہرائے پتہ چلا یہ نعرے کا رواز بھی اللہ اور رسول کا ہے پہلے میں کہوں گا پھر آپ کہیں مرہ ہاتھری ہاتھری مرہ پہنٹر پک بے با مرہ ہاتھری مرہ پہنٹر پک مرہ پہنٹر پک وہ ستاشتہ پک کہاں غائب ہو گئے ہیں وہ راستہ بھر پھوچ دیا کہ کیا پڑھنے والے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ واضح کر دوں کہ ناو دے علی یا مظہر العجائب تجد ہوانا لکا فین نبائب کل ہم من و غم من سینجلی بے بلاعیت کا یا علی یا علی یا علی یہ تین مرتبہ کیوں کا ایک اور بجا سنی حرز کرو ماشاءاللہ یا علی حضور نے فرمایا حدیثیں مشہور ہیں مصالوں کا تمہیں جو مصالوں کا فی امتی کا مصال سورت قل ہم اللہ احد فی القرآن کوئی سمجھے نہیں یا نہیں بتا رہا ہوں کہ تین مرتبہ کیوں کہا یا علی آپ کی مثال میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے سورت اخلاص کی قرآن میں کوئی سمجھے ہیں آپ کی مثال ایسی ہے جیسی سورت قل ہم اللہ احد کی قرآن میں کسی نے کہا یا رسول اللہ زد لنا بیانا اللہ کے رسول وضاحت نہیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہا سن لیجئے من قرآ سورت قل ہم اللہ احد مرتا فکعن ما قرآ سلو سلو سل قرآن جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس نے ایک تہائی قرآن پڑھا جس نے دو مرتبہ پڑھی اس نے دو تہائی قرآن پڑھا جس نے تیر مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا وہ یا اس نے ختم قرآن کیا یا علی آپ کی مثال بھی ایسی ہے من احبکا بے قلب ہی فکان ما آم سلو سلیم جس نے آپ کو دل سے چاہا اس نے ایک سلوس ایمان کا لے لیا جس نے آپ کو دن دن چاہا اور زمان سے قرار بھی کیا اور ہاتھ سے مدد بھی کی اس نے سارا ایمان لے لیا تو تین مرتبہ نعرے کا مطلب ہے سارا ایمان ایک وجہ اور بھی ہے یہ تین مرتبہ کی وہ بھی سن لی جی اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضور فرماتے کہ جب میں مہراج سے واپس آیا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ جب ہم ہر جنت کے دروازے پہ گئے اللہ نے آٹھوں آٹھوں کے آٹھوں جنت کے دروازوں پر مین گیٹس پر جو دھوری لگائی ہے چین لگائی ہے وہ یاکوت سرخ کی بنی اچھا کہا سرکار اور بتائیے کہا لما دقت الحلقت جب دروازہ کھلتا تھا تو وہ ڈھوری ہلتی تھی وہ چین ہلتی تھی لما دقت الحلقت حسد فقان یا علی یو یا علی یو یا علی جب بھی کوئی جنت کے دروازہ کھلتا تو وہ چین ہلتی تھی اور کن کنہ کے کہتی تھی یا علی یا علی یا دم 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 گل نگر نگر گل گل حسنین کا بابا فاطمہ کا شہر زینب کا بابا مالو دے کعبہ صحابہ کا کعبہ رسول کا بھائی رسول کا بھائی اللہ کا ولی میرا ولی تیرا ولی نعر حد علی یار 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 ملت حق ملت 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 اب اندازہ ہو گیا بس میں تقریر سم اپ کر رہا ہوں آخری جمروں پہ ہوں یہ یہاں پر سم اپ ہو تقریر کہ جنت کی کیوں کہ جو چین ہے وہ جب ہلتی ہے تو گنگراتی ہے تین مرتبہ سمجھے آئی بات نادی علی کا جنت سے کیا رابط ہے بلکہ میں پلٹ کہ دوں اگر کسی مجلس میں تین تین مرتبہ یا علی یا علی کی آواز آئے تو سمجھو کوئی دروازہ جنت کا کھل گئی سمجھو بس بس ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو یہ ٹیکنیکلی میں نے پروفز آپ کی خدمت میں قرآن مجید سا بس میں دو جملے اور کہوں گا اور آپ کی زحمت کو ختم کر دو جملے اور ایک جملہ تو یہ ہے کہ یہ خیبر کے میدان میں کہا نادے علی اور کب کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلے دن نہیں کہا انتالیس دن کے بعد کہا تو ہم نے اسی سے سیکھ لیا ہے کہ 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 کے لئے انتالیس ٹرائیا لیتے رہے ٹریکٹ ہی آل ہی ٹرائیوں کی کی ضرورت پہلی ٹرائی میں ہی کہ دیتے ہیں نادے علی مزر جائب تجد ہو نا لکھ فللہ کل محمد محمد سے انجلی میں ملائے تے کہ یا علی یا علی ایک نقطہ ضروری کہنا چاہ رہا آؤ احد کے میدان میں بس آگے بس تقریر تمام ہو رہی میدان احد میں ابو صفیان آیا اتراتا اکڑتا ہوا اور اس نے پہاڑ کی چوٹی سے کہا انہ لنا ازہ وما ازہ لکم مسلمانوں ہمارے پاس ازہ ہے جو ہمیں بچائے گا اور تمہیں آج کون بچائے گا تمہارے پاس ازہ نہیں اب جملے کے قدر کرنا جیسے ہی کسی نے آ کر بتایا کہ سرکار وہ بڑھ بڑھا رہا ہے تو فوراً حضور نے کہا اینہ ہم نے حضور سے سیکھا ہے کہ جب بھی مشکل پڑے اور موسفیانیوں سے رابطہ ہو تو کہو علی کہا اینہ موسفیانیوں سے موسفیانیوں سے موسفیانیوں سے نبی سے نبی سے سیکھا ہے کیونکہ علی کہیں گے ندا دیں گے علی کو ہر دکھ جائے گا ہر غم جائے گا ہر پریشن تو یہ ہم نے سیکھ لیا نبی سے اب آخری جملہ آج کی تقریر کا سرطانی صاحب آپ نے پوچھا تھا عنوان کیا ہوگا تو ناد علی عنوان تھا اب آخری جملہ سن لیجئے اور اجازت دیجئے آخری جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی صاحب کا کسی صاحب کے والد کا انتقال ہوا حضور کے صاحبی تھے دونوں باپ بھی اور بیٹا بڑے اچھے تھے حضور نے ہی جنازہ پڑھایا صاحبی صاحب کا بیٹے جو خود صاحبی تھے کچھ عرصے کے بعد آئے اور کہا یا رسول اللہ دفن تو کر دیا ہم نے ایک ٹیکنیکلی پرابلم ہو گئی ہے باپ تھا بڑا بلینر پیسے والا تو مال کی تو وصیت کر کریں گے تو آپ کریں تو کیا کریں تو کہا کیا کرو کہا آہیے والیدی اس پہ خاص تھا ہوں جو آخری جو میں آئے یہ تقریر میرے بابا کو آپ زندہ کر دیں سکار افرائے اوہی میں ابھی زندہ کرتا ہوں گئے اور کہا کم بے اذن اللہ اتھا اللہ کے اذن سے وہ کھڑا ہوا قام من القبر وقانا یفر علیمین بل یسار کبھی دائیں بھاگے کبھی بائیں بھاگے اور ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تم جو رہے جملے پہ ایک ہی جملہ مو پر رکھا ہوا این جملی این جملی این جملی این جملی بیٹے یہ سمجھا کہ باپ دنیا سے پاگر ہو کے تو نہیں مرا تھا یہ کہہ رہا ہے این جملی میرا اونٹ کہاں میرا اونٹ کہاں میرا اونٹ کہاں نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہاں اصل میں تمہارے بابا کا اونٹ کن ہوا تھا ان کے مرنے سے پہلے اللہ نے تیہ کیا ہے جو جملہ کسی کی زبان پر آخر میں ہوگا جب اللہ اٹھائے گا اس کی زبان پر وہی جملہ ہوگا ہم نے ارمک کہاں این علی این علی این علی این علی اور ہم نے ماشاءاللہ مدہ خان اہر بیت حریف صاحب کے دولت خانہ پر آج پرسہ دینا ہے اب الفاظل ابھی شام سے بھی ہو کے آئے ہیں زبان اب الفاظل کا پرسہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک مجتحد تھے نجف انہوں نے نجف میں سید تھے جب اشرا ختم ہو گیا تو روئیہ عالم روئیہ میں خواب میں بی بی پاک کو جو کہتی ہے کہ زکرتہ مسائب الکل ونسیت ابنی ہر ایک کی مسئبت تو تجھے یاد تھی محرم کی اشرا میں میرا بیٹا تجھے بھول گیا سید کہتا ہے مجتحد کی طرح میں نے تو حسین تھا ذکر کیا بڑے مسائب پڑے ہیں میں نے حسین کے بی بی کہتی ہے عالم رویا میں حسین ابن رسول اللہ من یوم المباحلہ وابنی اب الفضل اللہ پہنچ گئے آپ ماشاءاللہ کوئی زحمت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ زیارت والوں کے زیارتے بھی قبول فرما ہے مجلس والوں کی مجلس قبول ہو ازداروں کا ماتم نوحہ خانی قبول ہو آپ نے جو عیام اعظام اتنی زہلتیں فرمائیں اللہ سب قبول کرے میرا بیٹا عباس بھول گیا مباحلہ کے بار حسین تو رسول کے بیٹے میرا بیٹا تو عباس یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے جب قیامت کا دن ہوگا ہے تو اللہ پوچھے گا فاطمہ تو زہرہ سے بی بی اپنے بیٹے حسین کے ازداروں کی بخشش کے لیے کیا لگ تو بی بی اپنی چادر میں لپتے ہوئے دو بازو عباس کہیں گا اور کہیں گی کفانا لشکباعت یدانے مختو اتانے من ولد عباس میں اپنے حسین کے ازداروں کی بخشش کے لیے اپنے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو لائے اللہ آپ کو لے جائے عراق آپ دیکھیں عباس کی وفا کے جھنڈے وہاں بھی گڑے ہیں جہاں لکھا ہے کتفل عباس کہ یہاں عباس کا دائیں بازو کلا پھر آگے لکھا ہے کتفل ایسر یہاں عباس کا دائیں بازو کلم ہوا اور آگے آج بھی مشک بنی ہوئی ہے اور اس میں ایک تیر چپ رہا ہے تیر جا رہا ہے یہ وہ جگہ تھی یہاں عباس کی آس ٹوٹ گئی بس تبیرز احمد نہیں دی نہیں دو چار جملے کہنے ہیں عباس اس وفا کا نام ہے کہ جس نے مرنے کے بعد بھی وفا کی وفا ہوتی ہے روح کے ہونے تک عباس کے سر نے بھی وفا کی عباس کے بدن نے بھی وفا کی جملے سنیے شیبر کے یہ جملے ہیں شیبر کہتا ہے جب میں حسین بریدی کو زبا کر رہا تھا تو حسین بار بار فرات کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے میرے بابا کہا ہمشکل عباس تیرا بھائی اکیلہ مارا جا رہا ہے شیبر کہتا ہے میں نے دیکھا عباس کی لاش فرات کے کنارے سے اٹھ جاتی ہے یہ عباس کے بدن کی وفا ہے اور اب عباس کے سر کی وفا سنیں گے سارے سر بازار شام میں نوک ہائے نیزہ پہ سوان تھے ایک امبربرین کے لال کا سر تھا کہ جو گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس جوان کا سر نوک نیزہ پہ کیوں نہیں بتانے والوں نے بتایا جتنی مرتبہ راہے کوفہ و شام میں ہم نے اس جوان کا سر نوک نیزہ پہ سوال کیا سر زمین پہ گر جاتا ہے روایت خاموش ہے مگر میں سمجھتا ہوں جب عباس کا سر وہ اون کنسوم سے کیا گیا وعدہ یاد آتا ہوگا کہ تم میرے ساتھ چلا بیویوں میں تمہارے پردوں گزا جزا اللہ جزا اللہ عجر کم علی زہرہ ماشاءاللہ کیا شور گریہ ہے طویل زحمت پہل نہیں دینی پڑے گی اس لیے کہ یہ علی مجالس ہے آئی زرہ عبال فاضل کا تذکرہ ہو جائے اب فاضل رئیس الجیش ہے رئیس الجیش یعنی سپہ سالار لشکر جب حسین ابن علی سے اجازت مانگی تھی تو میرے مولا نے کہا تھا یا عباس انت رئیس جیش تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے ام البنین کے لعن کا جواب سنیے پوچھتے ہیں مولا این جیش کا وہ لشکر ہی کہا رہ گیا جس کا میں سپہ سالار ہوں بالاخر بے اسرار بھیجا جب گئے ہیں اب آس لڑنے کے لیے تو ادھر چھوٹی بچی رہے سارے تین سال کا سن ہے جناب سکینہ کا آ کر اپنے بابا سے کہا یا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے چچا کی جنگ دکھا دیں حسین کہتے میری حمد ختم ہو چکی ہے میرے کندوں پہ سوار ہو جاؤ بیٹی اور دیکھو اپنے چچا کی جنگ اب جو سکینہ نے ایک دفعہ دیکھا تو بیوی نے اپنی چھوٹی چھوٹی باہ اپنے بھائی بھنا نے کہا کیا دیکھا ہے کہ بابا پتھروں پہ پتھر پڑ رہے ہے تیروں پہ تیر ہے نیلوں پہ نیل پہ تلوار پہ تلوار ہے کبھی میرا چچا دائیں گرنے لگتا ہے کبھی بائیں گرنے لگتا ہے ایک مرتبہ آپ آس کی نظر سکینہ پہ پڑ گئی سکینہ کی آباز پہ پڑ گئی چچا نے بتی جی کو دیکھا یہ آخری دیدار تھا پھر چچا فراد پہ رہ گیا بتی جی شام رہ گئی ادھر جب مشکیلے میں تیر لگ گیا آباز یہ کہہ کہہ رکھ گئے کہ آپ خیمے میں جا کے کیا کرو گے بھائی عباز تیری شہادت نے تیرے گرنے نے میری کمر توڑ دی میرے چارے ختم ہو گئے اب اب جو پہنچے ہیں کیا دیکھا عباز کی آنکھ میں تیر لگا ہے ایک مرتبہ تیر نکالا اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رمال نکالا عباز کی آنکھ کو ساتھ کیا اور کہا انظر علیہ عدر کاخ کہا تھا انظر علیہ میری طرف دیکھ اب جو نظر بھر کے دیکھا ایک مرتبہ عباز نے سر زانو سے ہدا لیا زمین پہ رکھ دیا حسین ابنی علی نے پھر زانو پہ سر رکھا پھر ہدا لیا جب مقرر ہدا آیا تو کہتے ہیں کہ ما تورید انتقبلہ خدمت آخری کہ اپنے بھائی کی آخری خدمت کو قبول نہیں کروگے کہ مولا مجھے ایک وقت یاد آگیا آپ نے بھی بتایا تھا بابا بھی کہتے تھے جب آپ کے نانا رسول گئے تھے تو آپ کے نانا کا سر تھا ہمارے بابا زانو تھا جب بابا گئے تھا آپ کا زانو تھا میں جا رہا ہوا آپ کا زانو ہے میرا سر ہے ہماری جب رسم یہ ہے جانے والے گسر ہوتا ہے رہنے والے گسر ہوتا ہے یہ سوچ کے سر ہتا لیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جب آپ زلچنا سے گریں گے آپ کا سر تو ہوگا مگر زانو کس کا ہوگا ایک نحیم سی آواز آئی ایک دکھیاری کی آواز آئی اب باز فکر نہ کر جس ماں نے چکیہ بیس کے پالا جدا کل اللہ بس آخری جملے جس ماں نے چکیہ بیس کے پالا اب آگئی اب حسین ابن علی نے کہ بھائی کوئی وزیعت ہو کا پہلی وزیعت یہ ہے زین العابدین کو میرا سلام کہیے گا اور مولا سے کہیے گا جب وہ نشان قبر بنائیں زرہ حسرت سمجھ سقائے سکینہ کی جنہوں نے آج حضرت عباس کے علم سے کچھ ماننا ہے اللہ سے بہت توجہ کرے حسرت دیکھ سقائے سکینہ کی مولا زین رکھ دے آد و قبر سکھ سکینہ اللہ زی قتل شانہ یہ سکینہ کے اس معاشقی کی قبر ہے جو دریا کے کنار پیاس ہے چلا گیا پہ دوسری وزیعت یہ ہے مولا لا تعمل جسادی الال مخیب ہر ایک کی لاش کو آپ خینے ملے گئے ہیں میری لاش کو خینے میں نہ لے جاؤ کیوں اب باس خان کیوں نہ لے جاؤ کہ اس تاہیی میرے ابنت کی سکینہ مجھے آپ کی چھوٹی بیٹی سکینہ سے آیا آئے گی جب لاش سے لپٹ کے گئے گی چچا میرے اس غر کا پانی کہا ہے میں لا جواب ہو جاؤں گا میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ایک چارہ ہے جو کیا ہے باس نے ورنہ باس سمجھ گئے تھے اب میرے تھکے ہوئے بھائی سے میری لاش اٹھ لس رکھے گی اس لیے کہ اس کے بعد حسین بن علی نے کوئی ایک لاش اٹھائی بڑی لاش وہ اکبر کی اور تیرا مرتبہ لاش رکھنی پڑ گئی اس لیے میرا بھائی لاش اٹھا نہ سکے گا حسین بن علی نے مرسیہ کہا فرماتے ہے اب آج ان کی آنکھیں تو سو جائیں گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی اور میری بہنیں آج سے ایسی جاگیں گے نہ انہیں کہیں سو نہ نظیب ہوگا آخری جملہ التباس دعا ہمارے مذہب کے مجھ تہدی آزم آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے وہ یہ لکھتے ہے گربلا کا ہر شہی وقت آخر جو گیا ہے تو پیاسا نہ تھا ساکی کوسر آتے تھے جام لاتے تھے علی اکبر کو بھی پھلایا اون کو بھی پھلایا جتنے شہید تھے وقت آخر روح کے قبض ہونے سے پہلے ساکی کوسر کے ہاتھوں سے پی کر جاتے تھے کوسر مگر صرف عمر بنیر کا لال وہ ہے کہ جو دنیا سے پیاسا گیا آیت اللہ لکھتے ہے کیا ساکی کوسر اپنے بیٹے کے جام نہ لائے ہوں گے بس آخر جملہ انتماع سے دعا اس سے آگے میں رہی من ہوں گا کہا جام تو دو آئے تھے ایک نبیل آئے ایک آئے عباس نے یہ کہ پینے سے انکار کر دیا مجھے معاف کر دی میری وفا پہ دعا آج میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے آلات شہر آلات شکی عباس دے رہے ام المرین کا بیتا پانی پی کے نہیں جائے گا مہت تم عباس مہت عباس 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 عباس